دیکھئے لیٹر بم کے بعد مہاراست کی سیاست میں جو بھوچا لائیا ہے اس کا اکثر اب منتری منڈل پر پہلے ہفتے اپریل کے پہلے ہفتے میں دکھائی دے سکتا ہے اور اس پھر بدل میں ہو سکتا ہے کہ گریم منتری انیل دیش مکی کرسی چلی جائے یا پھر ان کا منترالے بدل دیا جائے پورے اٹھا پٹک پر وار پر لڈوار پر ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ گئے ہیں رام قدم پر وقتہ مہاراست بی جے پی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے علاوہ کشور تیواری صرف سینہ کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے کشور تیواری کا رکھ کر لیتے ہیں کشور تیواری جی کیا اس سرکار میں کسی وقتی پر آروپ لگیں گے تو اس کا ادھکاری ہوگا تو سسپنڈ کر دیں گے بڑا ادھکاری ہوگا تو تبادلہ کر دیں گے اور منتری ہوگا تو اس کو بچائیں گے یہی نتی ہے بیجے پی نے ایک بات نکالی ہے کہ ان کا راجی نہ ملو اب رام قدم کہتے ہیں کہ نارکو ٹیسٹ کرا ہو نارکو ٹیسٹ جو ہوتی ہے وہ کورٹ مانیٹر ہوتی ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہے اب یہ کہتے تھے رام قدم ہر دم کہتے ہیں محفت کیجئے گا میں کشور تیواری جی آپ کو روکوں گا اس وقت دیون فرد نویس پور مکشمتری مہاراست پریس کانفرنس کر رہے ہیں سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اچھی پترکار پریشت ہی ہندیت شروع کر رہے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ انٹیلیا کے سامنے جو بوم کی گاڑی پکڑی گئے اور اس کے بعد کچھ ایوینٹس کا سلسلہ چروع ہوا ان گھٹناوں میں اے پی آئے سچین وازے یا ریسٹ ہوئے اے ٹی ایس نے بھی کچھ لوگ کو ریسٹ کیا اور کئی چیزیں اس میں سے بہار آئیں اور اس بیچ بومبائی کے پور پولیس کمیشنر شری پرمبیر سنگھ انہوں نے ایک پتر مانانیہ مکھے منتری جی کو لکھا اور اس پتر میں انہوں نے یاروپ لگایا کہ تقریباً سو کروڑ روپے کی حپتہ وصولی کے ٹارگیٹس یہ گروہ منتری جی نے اے پی آئے وازے اور ان کی ٹیم کو دیئے تھے اور اسی کے چلتے ایک کانٹروورسی کھڑی ہوئی وہ کورٹ میں بھی گئے کل آدھرنیا شرط پوار صاحب اس معاملے کو لے کر انہوں نے ایک پریس کی اور پرمبیر کے دعوے اس لئے جھوٹے ہیں کہ گروہ منتری تو ایک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک ہسپتال میں تھے پھر ہوم کورٹائن تھے اور جو ٹویٹس پوار صاحب کے ہینڈل سے ہوئے ہیں ان ٹویٹس میں یہ دکھائی پڑتا ہے کہ مانو گروہ منتری جی یہ ناکپور میں ہوم کورٹین تھے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہے وہ اپنے گھر پر تھے لیکن میرے پاس پولیس ویباگ کے بھی دو مومنٹس کے کاغے جو پولیس ویباگ میں روز مومنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے بتا جاتا ہے ان کا ایک منفیس تیار ہوتا ہے مومنٹس کا اور اگر ہم دیکھیں تو اس میں تاریخ جو ہے ایک سترہ فروری ہے سترہ فروری میں جو لکھا ہوا ہے تو بغت سین کوشیاری جی مومبئی رہیں گے ادھو ٹھاکرے جی اپنے سوئیونو سار اجید پوار جی مومبئی شرط پوار جی پونے نیتنگڑکری جی دلی اور انیل دشمک جی اس میں لکھا ہے سترہ فروری دوہزار اکیس پندرہ واسطہ پندرہ بجے اینے تین بجے موٹری نے سیادری گیسٹ ہاؤس ہے آگمان آن اوپن دوسرا ایک چوبیس تاریکہ مینفیسٹ ہے جس میں واپس چوکی یہ سارے زیڑ پلس پروٹیکٹی ہوں گے اس لئے انہی کا نام اس میں آتا ہے پھر کوشیاری جی ادھو ٹھاکرے جی کوشیاری جی مومبئی ادھو ٹھاکرے جی سوئیونو سار اجید دارہ پوار سیادری اتیت گروہ پندرہ بجے تین بجے شرط پوار صاحب مومبئی نیتنگڑکری جی دلی انیل دشمک جی یہ گیرہ بجے چوبیس دون دو جار اکیس گیرہ بجے موٹر انہیں نیوازتان تے منترہ لے جانا اور سو انہیں نیوازتانی پرتیڑا اب یہ مینیفیسٹ ہے گئے کی نہیں مجھے پتا نہیں ہے اس لئے میں اس کو پر کوئی دعویٰ نہیں کروں گا لیکن یہ پولیس کے مومنٹ کے مینیفیسٹ یہ میرے ہاتھ میں لگے ہوئے سب سے مہتوکی بات اس میں یہ ہے کہ جو پرمبیر سنگھ انہوں نے پتر رکھا ہے آپ سبھی نے میں نے کل بھی اس کو ٹویڈ بھی کیا تھا اس پتر میں ایس ایم ایس کا ایک یا واتس اپ جو بھی ہوگا اس کا انہوں نے ایک سبوت دیا ہے ایک ایویڈنس دیا ہے اور جس میں بہت سپسٹ روپ سے وہ پوچھتے سولہ مارچ کو اور واتس دیٹ وازیز مٹنگ ویت ایچ ایم سر اور اس میں ایس ای بی پارٹیل بولتے ہیں یا سر بٹ ایس ان دہ اینڈ آف فیبرور تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ کل ازرنیہ پوار صاحب کو صحیح بریفنگ نہیں دی گئی تھی ایک راہٹریہ نیتا کے موسے اور جو دیش میں جانے مانے نیتا مانے جاتے ان کے موسے کل غلط باتیں کہلوائی گی اور جو پروٹیکٹ کرنے کا پریاس یہ کل کیا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پورے طریقے سے کمپلیٹ ایکسپوز ہوا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ پندرہ سے ستتائیس اس بیچ گرہم ہنکری جی جو ہوم کورنٹین تھے وہ آئیسولیشن میں نہیں تھے کئی لوگ ان کو ملے ہے کئی ادھیکاری ان کو ملے ہے اور جس کے بارے میں جانکاری اگر حاصل کرنی ہے تو بہت آسان دوسرا ایک مہت وقع ویشے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے پرسو کی میری پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ٹرانسفرز کا ایک ریکٹ یہ کمیشنر آف انٹلیجنز نے پکڑا پکڑنے سے پہلے بقاعدہ ڈی جی اور ے سی اے سوم کی پرمیشن لی اور اس کا ایک ریپورٹ یہ ریپورٹ بھی انہوں نے مکھے منتری جی تک پہنچا آیا 2017 میں جس میں میں مکھے منتری اور گروہ منتری تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مجھے جانکاری ملی تھی کہ ممبئی کے ڈیلنگ کر رہے اور کچھ پولیس ادکاری وہاں جا رہے میں نے ترند کمیشنر انٹلیجنس کو بلائیا ممبئی سی پی کو بلائیا ایک پلان آپریشن ہم نے کیا ترند انٹرسیپشن کیے ان سبھی لوگوں کو اریس کیا اور چار شیٹ بھی داخل ہوئی کیونکہ سارے سبوت انٹرسیپشن کے مادیم سے تھے اسی پرکار سے وہی سیو آئے جب اس سمیں تھی وہی سیو آئے ابھی بھی تھی اور میں بہت سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے بھی ماران یہ ر. پٹیل جی کے سمیں commissioner of intelligence وہی سیو آئے تھی شریمتی رشمی شکلا اور اس لئے ان کو تینوں گورنمنٹ کا experience ہے تو ان کو جب یہ جانکاری ملی کہ ایک racket یہ minister کا نام استعمال کر رہا ہے ان کے office کے لوگوں کے نام آ رہے اور کئی نہ کئی transfer posting میں پولیس والوں سے سیدھی بات چک چل رہی ہے تو انہوں نے بقاعدہ اس کے بارے میں ڈی جی ساپ کے دھان ملہ کر دی اور پھر نیام کے انوصار مانانی ڈی جی ساپ نے اس میں ایک permission ACS Home کو مانگی دی کہ یہ سارے نمبر ہم کو انٹرسپشن پہ لگا لے اور بقاعدہ ACS Home نے وہ permission دی اس permission کے تحت جب call recording شروع ہوا تو بڑی explosive چیزیں بہار آنے لگی اور اور کئی بڑے ادھکاری کئی political لوگ ان کے نام چرچائے یہ اس میں سے بہار آنے لگی اور یہ ساری چیزیں دھیان میں آنے کے بات اس کو سارا complete اس کا report ریپورٹ اس سمیں سیو آئے نے تیار کیا اور پتکیس آٹھ دوہزار بیس کو یہ report سیو آئے نے کمیسر آف انٹلیشنز نے ڈی جی ساپ کو دیا اور ڈی جی ساپ نے 26 تاریخ کو یہ unsigned ہے لیکن جو منترالے میں وہ signed ہے اب اس کی چندہ مط کیجئے یہ تو پھر واپس اور یہ تو signed ہے لیٹر ہے 26 تاریخ کو انہوں نے ڈی جی ساپ نے اس سمیں کے ACS سی 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 تارام کنٹے جی کو یہ forward کیا اور اس میں بہت سپسٹو روپ سے انہوں نے یہ کہا کی یہ جو سارا report ہے hence it is recommended that this be brought to the notice of Honorable Chief Minister at the earliest and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action it is also advised that the secrecy of the report be ensured in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government سے آج تک اتنے سنسیٹیو ریپورٹ پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی آشچری کی بات ایسی ہے اس ریپورٹ میں جن کے نام آئے ہے ان کو وہی پوسٹنگز ملی ہے ان کو وہی پوسٹنگز ملی ہے اور اس لئے یہ بہت ہی گمبھیر اس پرکار کا ماملہ ہے میں ان کا لیٹر جرور آپ کو ایکسس کراؤں گا پر میں اس کے اینکسچنز اور یہ انفرمیشن آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ بہت سنسیٹیو نیچر کی ہے اس میں کئی افسروں کے نام آتے کچھ سینئر افسر اس کے بھی نام آتے اور اس لئے میں نے آج شام کو ڈلی میں ہوم سیکریٹری کی اپورٹمنٹ مانگی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد میں دلی جانے والا ہوں اور یہ پوری جانکاری میں ہوم سیکریٹری کو دوں گا اور میں ان سے نیوے جان کروں گا چونکہ کئی IPS افسر ہے کچھ نون IPS بھی ہے کچھ چھوٹے بھی افسر ہے لیکن چونکہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں اور ان کے کسٹوڈیا یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے اس لئے ہوم سیکریٹری اس پورے ماملے کی جاچ یہ سی بی آئے سے کرے اس پرکار کی مانگ میں ہوم سیکریٹری کو کرنے والا ہوں آپ لے ہم آئیتی ہے کال ماننی ہے پوار سیباننی دلیلہ ایک پریس کانفرنس گتلی آنی شیعنیل دشموک جی پہلے ایڈمیٹ ہوتے ننطر ہوم کارنٹین ہوتے ٹیا موئے پرمبیر سینگینچا پتر چکیچا ہے آسا سانگڑیچا پریت نکیلا ماتر تیاننطر تاتکاونی ایک ویڈیو ریلیس کیلا آنی ویڈیو چا مادی ماتن می سپسٹ پڑے تینی یتنی لی پریس دکھولی آنی تیاننطر ماننی پوار سیبانچ جی ٹویٹس ہے ٹیا ٹویٹس مانے تینی ایسا سانگیتلا ہے کہ جنو کئی ناکپور لات ہوم کارنٹین ہوتے یہ خدا نئی ہے یہا سندرباط پیسینجر مینیفیسٹ آہے پورد مکشمانتری مہاراستر دیون فرد نویز نے پریس کونفرنس کر کے مہاراست سرکار پر گمبیر آروپ لگائے ہیں گمبیر آروپوں کے دائرے میں گری منتری انیل دیش مک بھی لائے گئے ہیں اور صاف صاف کہا کہ جب ممبئی میں ایک ہوتل میں ٹرانسور پوسٹنگ کے لیے ریکٹ چل رہا تھا بیٹھ کے ہو رہی تھی تو اس کی ایک انٹیلیجنس ریپورٹ اس سمیے کی کمیشنر انٹیلیجنس رشمی شکلا نے تیار کی یہ ریپورٹ سیدھے مکہ منتری کے سامنے رکھی گئی کمیشنر کے ذریعے لیکن اس ریپورٹ پر کاروائی نہیں ہوئی اس کے بعد اس ریپورٹ کو ایچ ایم یعنی کی گری منتری انیل دیش مک کو بھیج دیا گیا انیل دیش مک نے اُلٹا رشمی شکلا پر کاروائی کی اور ان کے پرموشن کو روکا گیا باد میں جب پرموشن دیا گیا تو ایسے پد پر دیا گیا جو پد تھا ہی نہیں تو سیدھے سیدھے برستہ چار کے گھنگھور آروپ لگائے گئے ہیں دیوین پرنبیس کی طرف سے ABP News آپ کو رکھے آگے